مولی کاچر کے سبجی چلیں ہمارے ساتھ کچن میں یہ کیا ہے دوستو آپ جانتے ہیں اور یہ کیا ہے ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے مولی کے پتے یہ ہے کچر ہم اس سے آج بنانے والے ہیں ٹرادیشنلی مولی کچر کی سبجی ہم نے یہاں مولی کے پتوں کو کٹ کر دھو تین چار پانی سے دھو کر کے ساف کر لیا ہے اور اس کا سارا پانی نکال دیا ہے ہم نے یہاں ہمارے کچر بھی چھل کر کے گول گول ٹکڑوں میں کٹ لیا اب ہم گیس پر ایک کڑھائی رکھ کر تین چار ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو کے اس میں ہم جیرہ ڈالیں گے آجوائن جیرہ رجوان تڑکنے کے بعد ہم نے یہاں ڈالیں گے گیس کی فلم ہم ملین رکھیں گے ان کو ہم سیجنے تک سیجار لیں گے آدھا چمچ نمہ ایک چوتھائی چمچ ہلڑی اچھی طرح اسے میکس کر کے مولی کے پتے ڈال لیں گے نیکس کر لیں گے ہماری یہ سبجی بہت سوادشت بنتی ہے اسے کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں بہت سوڑ ہوتے ہیں ہم مولی کے پتے کو ایسے ہی کچھرے میں پھیک دیتے ہیں لیکن اسے بھی بہت سوادشت سبجی بن کر تیار ہوتی ہے نیکس کرنے کے بعد ہم اسے میڈیم فلم پر پانچ منٹ تک بھی کر کے پکا لیں گے ہماری سبجی کو تین سے چار منٹ ہو چکے دیکھئے ہماری سبجی پک چکی ہے لیکن ہمیں اسے ابھی دو سے تینہاٹ اور پکانا ہے ہماری سبجی پک کر کے تیار ہے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے اس کو ہم اچھے سے میکس کر دیں گے دیکھئے چار مسالے ڈالنے سے ہماری سبجی کیا لا جواب بنی ہے ہم لیں گے سرونگ پلیٹ یہ دیکھئے ہماری مولی کچڑ کے سبجی کتنی اٹرکٹیو اور یومی لگ رہی ہے یہ دیکھئے